اگر ہم اپنی ماں و بہنوں کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو پردہ مت اچھوانا سکھوں کی پگڑی کیوں سسٹم میں داخل ہوں ہر جگہ فوج میں جائیں گے تو داخل اب یہ اپنے نیا پانوں کو سنا خیال آپ تو کامی تک نہیں پہنچے ہوگی یا پہنچے بھی ہوگی تو اے ایرپورڈ پر سکھ پرپانہ لے کر جا سکتا ہے آج آپ ایک میل تکر لے کر نہیں جا سکتے چاہیے لگے پہ آپ لے جا سکتے ہیں انجیدوں میں لے کر نہیں جا سکتے ہیں سکھ آج وہاں پرپانہ لے کر جا سکتا ہے اب آپ سوچے کہ یہ قانون کیوں بنا ہے یہ اس لئے بنا جائے کہ وہ جس کو انہوں نے اپنی دین کی ضرورت کہا ہے جسے انہوں نے اپنے دین کا روپ میں سمجھا ہے اس پر وہ ڈھٹے ہوئے ہیں آج ہمارے سلاف اگر کوئی بات سامنے آ رہی ہے اگر ہماری باتوں میں کوئی بات سامنے آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم پیچھے ہڈے ہوئے ہیں اگر ہم پیچھے نہ ہڈے ہوتے ہیں اگر ہم روزے اوپرے آزادی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں سا ہماری عورتیں پڑھیں گی تو پڑھیں گے رہیں بھی تو پڑھیں گے چائیں بھی تو پڑھیں گے اگر ہم پہلے دن یہ بات کہہ دیتے ہیں اگر ہماری عورتیں گے جائیں گے سکول جائیں گے تو پڑھانے جائیں گے تو پڑھیں گے تو آج پردہ ہمارے ہندوستان کے کانوں میں اصلی روپ میں رکھتا ہے ہمارے کیا آج یوسیسی یونی فارم سیوڈ کی جو بات ہو رہی کیوں ہو رہی ہے کسی ہو رہی ہے ہم اپنے گھر کے ماملات موڑڈ تک لے کر گئے ہیں ہم نے کہا ہے کہ ہم کو دین کافی نہیں ہے اولا کہا ہے طلاف والے معاملے میں تو کہتے ہیں طلاف تو اہل سننک کا مہم لیا آپ سے کہا مطلب آپ کے باتے ہیں ایسا کی طرح ہو رہی نہیں معاملہ شیعہ اور سنی اور پریلگی اور حنفی اور مالکی اور حمل کرنی ہے معاملہ یہ ہے کہ الہی کسی نظام میں یا کسی خاندی کو خونمی کا حق ہے یہ دن ہے ایتھارٹی کون ہے بول لے پاور کس کے پاس ہے بول لے کا کون ہے جو بول سکتا ہے کون ہے جو پتا سکتا ہے ایکسپرڈ کون ہے ایکسپرڈ کون ہے اس کی سب سے بڑی مشکل اور یہ خفی نشمنی ہے چاہے وہ داڑی کا معاملہ ہو چاہے وہ پردے کا معاملہ ہو چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو چاہے وہ آزان کا معاملہ ہو یہ آمالیک کے سلام سے دشمن ہو مجلس کے دوبارے سے جاتے ہیں کہ کھر کو اگر کوئی ج ہے لکھ کے لکھ دے کہ کانون بن جائے کہ آپ زندوستان میں داڑی نہیں کرسکتے موسیقی 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 اگر اس کے پر واجب ہے کہ وہ جائے اگر اس کے پر واجبت رہو شہزادی بہر گئی ہے نہیں گئی جنبے سیدھے کون ہے بہر گئی ہے نہیں گئی ڈربار گئی ہے نہیں گئی مسجد تک گئی ہے نہیں گئی اصحاب کی گھر تک گئی ہے نہیں گئی بتائیے مجھے کہیں ناں، تو فی کرنہ فی پیوتہ کننہ کا مطلب کیا ہے کرنہ فی پیوتہ کننہ کا مطلب ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر منٹو لوگوں پر نگاہ دان آئے چلو اپنے حسن کے چلوے بکھنے آئے اس لیے مطلق تو یہ ہمارے ہماراں کے مقوم ہے اور وہ ملحض مترجم کہتا ہے وہ کرنا فی بیوتے گھنے کو مطلب ہے اور تو کو قیدی بنا کر خرمے پند کرتا ہے یہ ترجمہ ملاق ہے جس میں کرناٹا کوڑ نے کہا کہ آپ نے ہجاب جو ہے وہ جہاں یہ ترجمہ ملاق ہوتا وہاں اس کو چیلنج کونسی چیز کر سکتی تھی اس ترجمہ کو کونسی چیز کر سکتی تھی اس کو چیلنج کر سکتی تھی وہ مومین کا عمل تھا مسلمین کا عمل تھا اگر ستر سال کی مدت میں ہم نے اپنے عمل سے بزایا ہوتا کہ ہجاب ہماری ضروریات میں سے ہے تو کسی انسان کی قدم میں دنی طاقت نہیں تھی کہ وہ یہ بات لکھ بیتا موسیقی 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 ہم نے اپنے عمل سے ستر سائل میں پھنایا گیا پھنایا گی دوسری مجاتے ہیں دوسری مجاتے ہیں پھنای سومنٹ مجھے لگتا ہے مجیس میں مشکم کس کم جائے گا پھنایا جہاں گے پھنایا گی مرتز مجھے ہ Songs فائدانی پرز گھٹ گے محمد راہے ہمارے Aqui میراнее ایک پہلی 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 کے مطلب دوسری طلب یا ہے عمل وہ سکر Pasir اس پر یہ بھی غ chosen عمل سکر کیوں ساتھ ہجاب اندر رہنے والی اور کنگے اچانک سے اپنے سروں سے پردے اتائیں گے بہت وقت تو نہیں گزرائیں گے بہت وقت تو نہیں گزرائیں گے مجھے لگتا ہے آپ کے بس پردے کے سماندر آؤ آپ کے مسامنے کی بات یا آپ جیسے ہم مجھے سنے کو کہ آپ کے سامنے کی بات آپ تو دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی نقام سے بدلتے ہیں تو کتنی مددر گزنی ہے یہ سارے پردے کیسے اتر گئے کیا یہ پردے آج سے پچاس سال پہلے پہتے ہیں کیا یہ نگاؤ آج سے یہ حیاء چواند پہلے پہتے ہیں نہیں اتر گئے کمال یہ ہے کہ کسی پچاس سال میں اترے اور پچھلے پندرہ سال میں واپس بھی آگیں بات نہیں پہنچی آج آپ ایک زمانہ وہ تھا میں اپنے بج patiently بات کر رہا ہوں آج سے پندرہ سال بھی سار پہلے میں یہ دیکھتا تھا کہ ماں پردے میں ہے پیٹی پہ جاگ ہے اکثریت یہ ہوتی ہے جو حضور مائے تھی جو پچاس سے پہلے والی تھی انیس سو ستر سے انیس سو پچاس انیس سو پہلے والی تھی وہ پردے میں اور بات والی حجاب سے باہر ابھی ہماری مگاہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ جو اس سمانے میں حجاب سے باہر تھی حجاب سے باہر ہے اور میری والیاں حجاب کے اندر یہ آج جو کرناٹا گورڈ یا ہائی گورڈ یا سپریل گورڈ جو نرکیاں لڑ گئی ہیں اپنے حکوم کے لیے مجھے بتائیے یہ پرانی والی ہے یا پیچ والی ہے یا نئی والی ہے یہ نئی والی رو کا ہونہ بتا رہا ہے کہ ان کو بے بندگی پسند نہیں آئی ہے سلام برمحمد اللہ دل انتیج ہونا جائے بشیار گانے والی ہے یہ جوان RNAر کے لیے چ seniors انچ Wassim یہ اس لیے لگ رہی ہے یہ سikan Power' جبرچ کے ساتن م pepperانی ہے یہ انکוא دل hiking Sem Pool اس سان چڑھ نمز فگو گر جبرد وہ اب خیروب متر حجابی میں Nina ابھی بہتحسب differentiation انشاءاللہ وہ انچہاللہ انشاءاللہ وہ مکارب کریں اللہ مکارہ ہم دل تل کے ساتھون رہا ہم صارحت ہم ایک دل جائے ہوتا وہ سمجھ میں آجائے گا ہمارا یہ عمل جو دین کے خلاف ہے وہ دین سے دشمنی ہے چھپی ہوئی دشمنی ہے اتنا بڑا روانہ پردے کا اور دھناب کی طاڑی کا لیل ہاتھ تقریقا نہیں کھانے کسی طریقے سے آپ کی نوازوں کا کسی طریقے سے آپ کی نوازوں کا کسی طریقے سے آپ کی روز ہوگا کسی طریقے سے آپ کی حج پہ جانتا تو کیوں ہوا ہے دوسرا مزہ کیوں ہوا اس لیے ہوا کیونکہ یا تو ہم نے اپنے قدم شریعت کی حدوں سے آگے بڑھا دیئے یا حدود کو شریعت کس حدود سے پچھل ہوئی جو خط مستقیم شریعت میں ہمارے حوالے کی ہی حس میں ہی ہے میں بتا دیتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں جب حجاب کی بات چلے اس میں بھی دیتا ہوں ایک گھر دیتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں سمیداری کے زمانے میں آپ سب سے دیکھئیوں سمیداری کے زمانے میں جب ہمارے ہر کے عورتے نکلنا ہے اسے اول ایک کسی کے جاتی نہیں اول ایک کسی کے جاتی نہیں مدرس ہو مرپیر ہو مرگا ہو جنہا ہو ان کی لونڈیاں جانتی ہیں ان کی کھر کی نیزیں جائے گا پروگرام اکیم جائے گا ہاں کہا نہیں کبھی کہنے سے جائے گا جگہ نہیں ہوگا ہاں سمیداری کے قیلے کوان سے جائے گا کہاں کبھیلی نہیں جائے گا اسے کسی کے دیتا ہر جائے گا ہر سکتے ہیں نہیں توکم یہ کہ اگر چاہتی تھیں تو ان کے پردے کا انتظام مالک ہوتا تھا ہاں دھروں میں سے وہ پردے ہیں پھر وہ بروازے کے پاس خود بھی کتاب میں اور اس کے اوپر وہ پردہ بھی ہجاب میں وہ جوڑی بھی ہجاب میں اور اس کے ڈھنگے بھی ہجاب میں اور اٹھانے والوں کی آنکھیں بھی ہجاب میں تا وہ تمام داستان ہے اور اس کے بعد جس دھر پہ اُدری توجہ جاتا ہوں جس دھر پہ اُدری بہاندہ آپ نے ایک خاص انتظام اور پھر ان کی خاص مسئلہ تو ان کی خاص بیٹھنے کا انتظام یہ شریعت سے ایک قدم آتے ہیں بات نہیں پوچی شریعت سے ایک قدم آگے شریعت نے ہر چیز کو مددل رکھا ہے جب تک اس کے اعتدال میں باتی رکھو رہو گے تب تک نہ وہ چیز تمہیں نقصان کرے گی نہ تمہارے خلاف چلے گی لیکن جیسے ہی شریعت سے ایک قدم آگے بڑھاؤ گے وہی چیز تمہارے نقصان میں جلی جائے گی اب جب پردہ ساتھ مہمیوں کا ہو گیا تو پھر یہ پردہ آپ کی ترقی میں بھی مانے ہو گیا آپ کی آگے بڑھنے میں بھی مانے ہو گیا آپ کی خان سے نکلنے میں بھی مانے ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ بانوالیوں نے جب نکلنا چاہا تو سات مہمیوں نے چھوڑے تو بڑھا بھی چھوڑ دیا سلام آدھ محمد اللہ جو جتنا پردہ شریعت نے دیا تھا اگر آپ اتنا بتاتے ہیں کچھوں نے یہ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے شریعت میں کسی بھی اسپیشل پرامن میں بنایا تھا اور اسی گھر میں کنیزیں لونڈیا تام کرنے والیا اسی گھر میں ایک آنچل میں جو ہے پورا دن گزار رہے ہیں چل کے اوپر ان کا بال بھی آتھا کھلے آتھا ہے ان کے ہاتھ بھی آتھے کھلے ہوئے ہیں یہ شریعت سے یہ قدر پیچھے ہیں اگر حکم الہی میں دونوں کا مرتبہ مرحور ہوتا حکم الہی میں بردے میں کوئی فرق نہیں ہے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی سپیشل آدھا کسی کے لیے میں ہے جو شریعت رسول سلام دیکھر میں وہ پندرہ سو سالوں سے اید ہے وقت کے لحاظ کے بدرہ عریف دھتی کیوں بجائے ضرورت یہ ہے کہ ہم نہ اسلام سے آگے چلیں نہ اسلام سے پیچھے چلیں جب تک ہم اس اعتدال کو حفظ نہیں کریں گے نہیں بجائیں گے کہ جو راستہ جو لیگ جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے ہم تفیقاً اسی پر چلیں نہ آگے نہ پیچھے مولا سے نہ آگے نہ مولا سے پیچھے جب تک مولا کے کولو فیلو تگاریر کے ہم راہ نہیں چلیں گے تب تک نہ ہماری زمانت ہے نہ ہمارے دین تیری دہری اس پہ مر جاؤں میں روتے روتے اور دفنا دیا جاؤں تیرے روزے کے قریب یا حسین 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 حسین